باقی چیزیں تو آپ کے علم میں ہیں صحابق قلع الولون میں سے ہیں اکثر کا اتفاق یہ ہے کہ حضرت عمر جس وقت ایمان لائے ہیں تو لگ بگ چالیس افراد اس وقت تک ایمان لائے چکے تھے لیکن بہرحال یہ صحابق قلع الولین میں ان کا شمار ہے پھر یہ کہ دس جن کے بارے میں کہ حضور نے سراحت کے ساتھ جنت کی بشارت دی ہے اس دنیا ہی میں جنہیں ہم کہتے ہیں عشرہ مبشرہ ان میں سے ایک ہو پھر خلفاء راشدین میں ان کا شمار ہے بالاتفاق اب اہل تشیع کا معاملہ میں اس سے خارج کر رہا ہوں لیکن یہ کہ اہل سنت کے نصدی پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ ہے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ امور مومنین یہ ان کی ساتھ زادی ہیں آخری الفاظ ان کی طرف میں نے توجہ دلائی وہ کیا ہے کہ اہد و کبار علمائی صحابت ملزوحہ دے ہیں دونوں اعتبارات سے کہ وہ صحابہ کرام میں جو مختلف اور صحابت کے اعتبار سے تقسیم کی جاتی ہیں مثلاً بعض سوقہائے صحابہ علماء صحابہ وہ صحابہ کے جن کو علم سے تفقہ سے قرآن اور سنت کے گہرے سہم سے خصوصی مناسبت تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار بھی انہی میں سے اور زہادہ ہم سب سے زیادہ جو زاہد زہد میں جن کا کیوں سمجھئے کہ آخری درجہ ہے انتہائی سادگی سے زندگی بسک کرنا اور پیون لگے ہوئے کپڑے پہننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ جو ہے جو مدنی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے ابتدائی مکی دور جو ہے اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاصی آسائشیں تھیں اللہ تعالی نے جو پیدا کر دی تھی اس لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کے بعد سہولتیں تھی اس لیے کہ وہ بہت دولت مند مالدار خاتون تھی لیکن مدنی دور میں جو اصل آپ کی یوں سمجھئے کہ دنیاوی اگر اسے لفظ اقتدار سے ہم موثوم کریں تو دنیاوی اقتدار کا دور جو ہے آپ کا وہ تو مدنی دور ہے اگر دنیا کے اعتبار سے اسطلاع کا استعمال کیا جائے اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لذب مجھے موضوع معلوم نہیں ہوتا لیکن اس وقت جو آپ نے فقر اختیاری جو ہے جو اس کا ہمیں صیرت متحرہ کے اندر جو ہے مظاہرہ ملتا ہے کہ آپ نے اپنے اختیار سے بتمام و کمال حضرت عمر فاروق اور حضرت عبو بطن صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں بھی بالکل اکس کامل لذب آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دوت کا تو وہ صحابہ کرام میں سے علماء اور فقہاں میں بھی چوڑی کہ جو ہے ان میں انتشمار ہے حضرت علی ان میں ہے حضرت عائشہ ان میں ہے مختلف یہ حضرات ہیں ان میں حضرت عمر ہے پھر زہاد میں بھی جو سب سے زیادہ فقراء صحابہ کا جو لقشہ تھا حضرت عمر نے اپنے اختیار سے وہی درشاپی زندگی میں اختیار کیا کل پانچ سو انتالیس احادیس ہیں جو حضرت عمر سے بڑھویں لیکن جو خات بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ان سے جو اجلہ صحابہ ہے جلیل قدر صحابہ حضرت عثمان نے ان سے روایت کی حضرت علی نے ان سے روایت کی حضرت طلحہ نے ان سے روایت کی سعج بن ابی وقعق سے ان سے روایت کی عبد الرحمان ابن عوف ان سے روایت کرنے والے ہیں ابن مسعود حضرت عبو ذر عمر ابن عباسہ اور ان کے بیٹے خود حضرت عمر کے صاحبزاد عبداللہ ابن عباس ابن زبیر انس ابو حریرہ اور عمر ابن عزاس ابو موسیٰ عشری یہ صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے حضرت عمر سے روایت کی بات سمجھ لیجئے کہ ظاہر بات ہے کہ حضور کی صحبت میں ہر وقت تمام صحابہ تو نہیں رہتی تھے اب ایک وقت میں حضرت عمر ہے اور حضرت عمر نے حضور سے کوئی بات سنی ہے باقی صحابہ اس وقت موجود نہیں ہے تو صحابہ بھی ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ صحابی سے صرف تابعی روایت کرے گا بلکہ صحابہ بھی کہ جو ایک دوسرے سے جو روایت کرتے ہیں کہ جو بات ان صحابی نے جو راوی ہیں حضور سے براہ راست سنی اور وہ صحابی کے جو اس محفل میں نہیں تھے تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر روایت کریں گے ان صحابی سے کہ جو حضور کی محفل میں تھے جنہوں نے وہ انفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خود سنے دو روایات اب میں آپ کو سنا رہا ہوں حضرت عمر کے اسلام کے زمن میں جو حضور کی دعا منقول ہے ایک دعا جو ہے اس میں مشہور ہے عام طور پر حضرت عمر کے موضوع پر صیرت کے موضوع پر جو تقریریں آپ نے سنی ہوں گی ان میں آپ کی سننے میں آئی ہوں گی ایک گوسری ہے وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آج آپ سننے پہلی روایت امام کرمدی رحمت اللہ علیہ لائے ہیں اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما اننن نبی علیہ السلام قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم عز الاسلام بے اہب بے حادین رجلین علیک بے عمر بن الخطاب اور بے عبی جہل بن حشام اور اسی روایت کو تبرانی نے حضرت ابن مسعود اور حضرت عنس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا گویا کہ یہ تین روایتیں ہیں لیکن یہ کہ سنت کے اعتبار سے جو حضرت امام سرمزی کی روایتیں وہ چونکہ اسی ہے لہذا مطلب اس کا دیا ہے باقی یہ روایت جو ہے تبرانی لائے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اور حضرت عنس سے رضی اللہ تعالی عنہما کہ اے اللہ ان دو اشخاص میں سے جو تجھے محبوب ہو اس کے اسلام کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما کون ہیں وہ دو اشخاص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن الخطاب اور عمر بن حشام ابو جہل اس کی اصل میں کنیت ہے نام اس کا عمر تھا یہ عمر ہے وہ عمر ہے عمر بن العاص واہ آئے گا اس میں لیکن وہ عمروں نہیں ہے بلکہ عمر ہے عمر بن العاص یہ عمر بن حشام تھا میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ حضور نے ان دونوں کو کیوں سامنے رکھا یہ ذہن میں رکھئے اس کو میں اس وقت یہاں بیان نہیں کروں گا کہ شخصی اعصاب کے اعتباس ہے شجاک مہادری جس چیز کو تسلیم کر لے پھر اس کے لئے گردن کٹوانے کے لئے تیار ہو جانا ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں لیکن یہ کہ پھر بھی وہ آگے نہیں بڑھتے پیچھے ہی رہتے ہیں بچ بچ کر چلتے ہیں اور وہ اپنا دامن جو ہے بچا کر جو ہے کسی چیز کا ساتھ بھی دیتے ہیں تو تحفظات کے ساتھ دیتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو بات قبول کر لے پھر ہرچے بعد آباد اب گردن بھی کٹوا دیں گے جان دے دیں گے چن اعتبارات سے مشابہت ہے حضرت عمر کی شخصیت میں اور ابو جہل کی شخصیت میں اس نے بھی گردن کٹوا دی بل فیل اپنے اس دین باطل کے لئے اور اس کی جو وہ کیسیت ہے وہ بارہا دیلے بیان میں آپ سن چکے ہیں کہ جب گردن کٹی جا رہی تھی تم بھی اس نے یہ کہا تھا کہ میری درہ نیچے سے گردن کٹنا تھا کہ جب اس کو اب تم رکھو چڑھاؤ کسی نیزے کے اوپر تو اونٹی نظر آئے معلوم ہو کسی سردار کی گردن تو یہ مزاد حضرت عمر کا بھی اسلام لانے سے پہلے مزاد یہی تھا پہلوان آدمی تھے اور کاس کے میلوں میں شہزوری کا مظاہرہ کیا کرتے تھے کشتیاں کیا کرتے تھے اور یہ امتداد جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ شجاہ بھی تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے یہی امتداد حضرت عمر کی شخصیت میں انتہائی شجاہ بہادل میدان کے مرد کشتیاں لڑنے والے مقابلہ کرنے والے اور پھر یہ کہ بہت بڑے ماہر انصاب یہ بہت بڑا علم تھا اس وقت بہت بڑے ناقض اور جو اشعار کے محاصل ہیں ان کو پرکنے والے اس کے بارے میں رائے دینے والے اور فوقہاں میں تو پھر جو ان کا مقام ہے وہ آپ کو معلومی ہے کہ یہ صلاحیتیں بھی تمہ تمام و قبال کہ علمی اور ذہنی صلاحیتیں بھی اور پھر عملی جو ہے معاملہ وہ تو عظل منہ شمس ہے تو اس اعتبار سے ابو جہل ایک پہلو سے مشابہ تھا اگر وہ بھی ایمان لے آتا اور سورہ علق جو ہے قرآن مجید کے تیسوے پارے میں جس میں شروع میں پانچ آیتیں وہ ہے کہ جو تقریباً اجماع ہے کہ وہ اولین وحی ہے جو حضور پر ہوئی ہے اس میں جس شخص کا ذکر ہے وہ یہی ابو جہل ہے کہ اگر یہ شخص ایمان لے آتا تو کیا ہوتا یہ شخص جو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں قبر بستا ہے اگر یہی شخص کہیں اسلام لے آتا تو واقعہ یہ کہ وہ عمر ثانی ہوتا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انداز کی اس کی شخصیت بھی ہوتی تو یہ روایت جو ہے یہ تو بارہ آپ نے سنی ہوگی اب ایک اور روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں اس کو امام حاکم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا ہے اور اس کو امام طبرانی بھی لائے ہیں اپنی عوصت میں تو وہ لائے ہیں حضرت ابو بکر سے روایت کر کے اور اپنی کبیر جو ہے موجم الكبیر اس میں یہ حدیث سوبان کی حیثیت سے آئی ہے اس کے الفاظ سنوئے عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قان اس روایت میں ابو جہل کا نام نہیں ہے بلکہ خاص طور پر گویا کہ حضرت عمر ہی کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اس لئے امارہ علماء حضرت عمر کے لئے لفظ استعمال کیا کرتے ہیں مراب رسول جن کے لئے خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دعا کو شرف قبول اطاع فرمایا ہے اور حضرت عمر بن خطاب کو ایمان کی توفیق اطاع فرمائی اب میں آپ کو کچھ تو وہ اس سے پہلے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مناقب بیان فرمائے ہیں حضرت عمر کے وہ بیان کروں چند اقوال بات صحابہ کے اخرجہ ابن سعید زکوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے اگلے اقوال میں وہ آ جائے گی کہ جب حضرت عمر ایمان لائے ہیں تو پہلا شخص جس نے اپنے ایمان کا برملہ اعلان کیا ہے اور جا کے نماز پڑھی ہے سال کعبہ میں کھلم کھلا وہ حضرت عمر ہے گویا کہ انہوں نے حق و باطل کے مابین ایک حد فصل قائم کر دی یا یوں کہیے کہ دو ادوار ہیں مکھی دور میں ان دو ادوار میں حد فاصل ہے فرق کر دینے والے حضرت عمر ہے باقی بات صحابہ کے اقوال میں آپ کو اور سنا رہا ہوں تاکہ ان کی بھی آپ کے سامنے جو کنٹنٹ ہے واضح ہو جائے وَاقْرَيَا اِبْنِ عَبَاسِ نَزِي اللَّهُ عَنْهُمَا امام ابن ماجا یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ سہائے ستہ میں شامل ہے اور امام حاکم نے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے قالا وہ فرماتے ہیں لما اسلم عمر رضی اللہ عنہ لزل جبرائیل فقالا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقد استبشر اہل السمائے بے اسلام عمر جب حضرت عمر ایمان لائے تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں عمر کے اسلام لانے سے وآخر جب بخاری عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قالا ما زلنا عزت المنزہ اسلام عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے امام بخاری کی روایت ہے یہ صحیح بخاری کی روایت وہ فرماتے ہیں کہ جب ایمان لے آئے حضرت عمر تو پھر ہم پر کمزوری نہیں رہی پھر ہم قوت والے ہو گئے عزت والے ہو گئے اب وہ بات نہیں رہی کہ ہم دبے دبے تھے بلکہ ہماری بھی اب جو ہے ہمتیں بند گئی ابن سعید کی روایت سے تبرانی اور ابن سعید کی ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کا قول ہے کان اسلام عمر فتحاً وکانت حجرته نصراً وکانت امامته رحمتاً وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا نَسْتَطِيُوْا اَن نُسَلِّيَا اِلَى الْبَيْتِ حَتَّى اَسْلَمَ عُمَرَ فَلَمَّا أَسْلَمَ عُمَرَ قَاطَ لَهُمْ حَتَّى تَرَكُونَا فَصَلَّيْنَا حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہے یہ مناقب میں بیان فرما رہے ہیں حضرت عمر کا اسلام لانا گویا کہ اسلام کی فتح تھی ان کی حجرت اسلام کی نصرت تھی ان کی امامت اسلام کی حق میں رحمت تھی اور ہم اپنے آپ کو دیکھتے تھے یعنی ایمان لا چکے تھے لیکن ہم بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے جب تک کہ عمر اسلام نہیں لے آئے جب عمر اسلام لے آئے تو پھر انہوں نے مقابلہ کیا کفار کا تو انہوں نے پھر ہم سے تعریص کرنا چھوڑ دیا اب ہم نے بیت اللہ میں نمازیں پڑھنی شروع کر لی یہی وہ لفظ ہے جس کی وجہ سے کہ حضرت عمر عمر فاروق قرار پا رہے ہیں وَعَسْلَجَاءِ بِالْحَاكِمَنْ حُزَيْفَا رضی اللہ عنہ لَمَّا أَسْلَمَا عُمَرْ كَانَ الْإِسْلَامُ كَرْ رَجُلُ الْمُقْمِرِ لَا يَزْدَادُ إِلَّا قُرْبًا فَلَمَّا قُتْلَ عُمَرْ كَانَ الْإِسْلَامُ كَرْ رَجُلِ الْمُدْبِرِ لَا يَزْدَادُ إِلَّا بُرْدًا یہ بڑا بہت ہی حکیم آنہ قول ہے حضرت حضیفہ کا رضی اللہ عنہ اور اسے امام حاکم نے اور ابن سعب نے دونوں نے روایت کیا ہے یہ حضرت حضیفہ فرمارے کہ جب حضرت عمر اسلام لے آئے تو اسلام ایک آنے والے شخص کے معنید ہو گیا کہ جو شخص آ رہا ہو وہ ہر لحظہ آپ سے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے گویا کہ یہ اسلام کی ترقی کا ایک اور اسلام کے اقبال کا یہ ایک ہی علامت بنا ہے حضرت عمر کا اسلام لانا وَلَمَّا قُتْلَ عُمر اور جب عمر شہید کر لیے گئے رضی اللہ تعالی عنہ قابل اسلام اتر رضیل المدبر تو اب اسلام ایک جانے والے شخص کے معنید ہو گیا لا يزداد الا برودن کہ جو جانے والا ہے وہ ہر قدم جو اٹھاتا ہے وہ ہم سے اور دور ہوتا چلا جاتا ہے گویا کہ اسلام کی عزت کا جو نقطہ اروج ہے کلائمت سے وہ حضرت عمر کی ذات ہے کہ در حقیقت ان کے ساتھ ہی اسلام کا دور اقتدار شروع ہوا غلبہ دور وہ حدیث جو ہے بہت اہم ہے جو امام مسلم لائے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نے فرمایا اسلام کا جب آغاز ہوا ہے تو وہ اجنبی ستھا لوگ اس کے جاننے پہچاننے والے نہیں تھے کچھ اُس کے ہمدرد و غمخار نہیں تھے بلکہ اصل میں تو مخالفت تھی مقابلہ تھا حضور نے فرمایا کہ اب اگرچے دور آ گیا ہے کہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا لیکن انقریب اسلام پھر اسی حالت کو لوٹ جائے گا تو تہنیت ہو مبارک باد ہو خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جو جب اسلام حالتِ غربت کو پہنچ جائے تو وہ بھی اسلام کے دامن سے مابستہ رہے چاہے وہ خود بھی لوگوں کے اندر جو ہے ان کو پہچانا نہ جائے اجنبی ہو کر رہ جائیں انہیں دقیاروسی کہا جائے لیکن وہ اسلام کے دامن سے مابستہ رہے ان کے لیے تہنیت اور مبارک باد ہے اس حدیث میں سمجھئے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر ہے وہ حد فاصل کہ وہ بدعا لسلام غریباً سے اسلام کا جو دور اقتدار شروع ہو رہا ہے غلبے کا دور قوت اور عزت کا دور وہ حضرت عمر کی ذات سے ہے اور پھر جو ڈھلوان شروع ہو گئی ہے وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے سب سے پہلے جس شخص نے اسلام کا اعلان کیا وہ حضرت عمر ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کون ہے ہجرت کے ذمہ میں بھی ایک روایت ہے میں چاہتا ہوں کہ اگرچہ اس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے لیکن آج نفظل میں سنا دینا چاہتا ہوں اقرجہ ابن عساکر عن علی رضی اللہ عنہ اس روایت کے رابی حضرت علی قَالَ مَا عَلِمْتُ أَحَدِ الْحَاجْرَ إِلَّا مُخْتَفِيًا إِلَّا عُمَرْ بِالْخَطَّابِ حضرت عمر فرماتے میں نہیں جانتا کسی بھی شخص کو مگر یہ کہ اس نے حجرت کی ہے خفیہ طریقے پر سوائے عمر بن خطاب یعنی جو بھی حجرت کے لیے نکلتا تھا خفیہ طریقے سے نکلتا تھا لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے خامسہ راستہ روکیں گے کوئی تقلیر پہنچائیں گے سوائے حضرت عمر کے اب آپ اس حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زبان سے حضرت عمر کی جو حجرت ہے اس کا پورا واقعہ سنگیے فَإِنَّهُ لَمَّا حَمَّ بِالْحِجْرَتِ اس لیے کہ جب حضرت عمر نے ارادہ کیا حجرت کا تَقَلَّدَ سَيْفَهُ تو انہوں نے اپنی جو ہے تلوار جو ہے وہ لی جردن میں ڈالی وَتَلَكَّبَ قَوْسَهُ اپنی کمان جو ہے وہ اپنے کندھے میں ڈالی وَانْتَقَضَا فِي يَدْهِ اَسْفُمَا اور اپنے ہاتھ میں تیر بھی لے لی یہ تیار کہ کمان سے کہ ساپ جو ہے وہ تیر جو ہے ہاتھ میں موجود ہوں وَعَطَ الْقَعْبَعَ اور آئے وہ مسجدِ حرام میں کعبے کے پاس وَعَشْرَافُ قُرَيشٍ وَفِنَائِهَ اور قُرَيش کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ کعبے کے سہن میں یہی جو اس وقت مسجدِ حرام کہلاتی ہے خانہ کعبہ تو وہی گھر ہے اس کے ساتھ جو سہن ہے یہ فنا ہے اس کا اس کا سہن ہے فَتَعْفَ سَبْعَن تو ساتھ چکر لگائے حضرتِ عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اسی کیفیت کے اندر خانہ کعبہ کے ساتھ ہی آپ کو معلوم ہوں گا اشوات ہوتے ہیں جب عمرے کے لیے سُمَّا سَلَّا رَكَاتَيْنِ اندَ الْمَقَامِ پھر مقام ابراہیم کے پاس آ کر پورے سکون سے دو رکتیں پہیں سُمَّا عَتَا حَلْقَهُمْ وَاحِدُ الْوَاحِدَةُمْ پھر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک ایک کے پاس آ کر انہوں نے کہا فَقَالَتْ شَاہِدْ الْمُجُوحِ لوگ چہرے جو ہے وہ وہ کم لا گئے عزت ختم ہوئی اور اس کے بعد فرمایا جس شخص کی بھی یہ خواہش ہو کہ اسے روئے اس کی ماں اور یتیم ہو جائے اس کے بچے اور بیوہ ہو جائے اس کی بیوی فَلْيَلْقَنِ وَرَا حَادَ الْوَاحِدِي تو وہ آئے اور اس واضی کے پیشے ذرا مجھ سے مقابلہ کر لے یہ اعلان کر کے ذرا الفاظ غور کیجئے جس پہ بھی ارادہ ہو جو چاہتا ہو کہ اسے اس کی ماں روئے اور اس کے بچے یتیم ہو جائے اور اس کی بیویاں یا بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو جائے تو ذرا آ جائے میرا مقابلہ کر لے فرمایا حضرت علی فرماتے سَمَا تَبِعَهُمْ وَإِنُمْ أَحَادُونَ ان میں سے کسی کوئی جرت نہیں ہوئی کہ وہ حضرت عمر کا پیچھا کرتا اس کے بعد چند احادیث میں آپ کو سنا رہا ہوں جو حضرت عمر کی شان میں اگرچہ امام سیوتی نہ تو یہ بہت سے اس میں نقل کیے ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف سحاق کی جو روایات ہیں وہ آپ کو سناوں باقی یہ کہ ابن عساکر اور حاکم مختلف اور طبرانی یہ جو یعنی کتابیں حدیث کی ہیں جن کا درجہ بارال وہ نہیں ہے وہ آپ میں سے جس کو بھی شوق ہوگا وہ اس کو اپنے طور پر متعلق کر لے گا لیکن یہ روایات جو ہیں یہ تو متفقن علیہ اخرج الشیخان عن عبی حریرہ رضی اللہ عنہ اب یہ حضرت امام بخاری اور امام مسلم